جہاں تک ہمارے عارضی ملازمین کا تعلق ہے جو مختلف سرکاری محکموں میں عارضی اکسٹھ ہزار کے لگ بگ کام کرتے ہیں جس میں ہمارے فوٹ سپلائز میں فیئر پرائی شاپ ڈیلرز بھی ہے اور ہمارے فوٹ سپلائز کے محنت پیج بھی ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ سرکار جو آج ڈبل ایجن کی سرکار ہے دلی میں بھی وہی ہے اور جمہو کشمیر میں بھی وہی سرکار ہے تو پوری امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد ان اکسٹھ ہزار ٹیلی ویجنوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر ایسا نہیں ہوا ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا جو ایمپلائی جوائنٹ کنسلٹریٹو کمیٹی یا جمہو کشمیر کے زیتنے بھی ٹریڈ یونین لیڈرز ہیں ہمارا ماننا یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہرطالی سیاست اور سڑکوں پر ایک بار پھر نکل آئے کیونکہ اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے تیس سالوں سے یہاں کے حالات کیسے ہیں معاشی حالات بھی قراب ہیں ہم اس میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو جمہو کشمیر یونین لیڈرز کی سرکار ہیں ہم ان کی مدد و معنیت پوری طرح سے کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ سرکار کا حکم ہے شفاقیت اور ایمانداری سے لوگوں کی خدمت ہے اور ہم اس میں سرکار کا ساتھ دے رہے ہیں اب سرکار پہ ذمہ داری آئیت یہ بانتی ہے جتنے بھی آرزی ملازم جس جس محکمے میں ہیں بشمول ہیئر پرائی شاپ ڈیلرز اور ہمارے محنت کش ان سبوں کو مستقل بہت زوری لازمی ہے کرنا پوری طرح سے اس کام میں لگی ہے اپنے کمیشنر سیکرٹری زبیر صاحب کی ہدایت پر اپنے ڈریکٹر ڈاکٹر عبدالسلام کی قیادت میں اور جو ہمارے اسٹن ڈریکٹر انفورسمنٹ ہے پورے رواندھوانی سے وہ مارکٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور آئے روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری کشمیر صوبے میں اور خاص کر سرنگر زلے میں پوری طرف سے ہماری انفورسمنٹ ٹیمیں نکل رہی ہیں ان کی قیادت یہاں ہمارے ڈسٹرک سرنگر میں سٹنڈرٹ انفورسمنٹ مشتاق صاحب کر رہے ہیں اس کی زیر قیادت تین ٹیمیں نکل رہے ہیں ایک ٹیم ساؤت میں ایک نارت میں اور ایک ٹیم ریزرو رکھی گئی ہے کہ کہی سے جہاں سے بھی شکایت آتی ہو وہ ترنت اور تتکال وہاں پہ جائے اور وہاں کاروائی کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ تب تک یہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے ہماری نوازز لوگ جو ہے ہم میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ ان پہ بھی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے جب بھی ہماری انفورسمنٹ ٹیم کسی جگہ جاتی ہے کسی بھی دکان پہ یا کسی سیز کرتے ہیں نہیں جی اس کو آج معافی کرو کیونکہ آج سے یہ غلط نہیں کرے گا کیا یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کیونکہ لوگوں کی ذمہ داری ہے جب ہم کسی دکان دار کو پکڑتے ہیں اس کو جرمانہ آئیت کرتے ہیں تو وہاں کوئی یہ کہنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے کہ اس نے مہنگے داموں پہ ہمیں سبزی دی ہے میٹ دیا ہے یا بیکری دیا یا اور کوئی آئیشیا جب تک لوگوں کا ساتھ ہو عوام کا ساتھ ہو عوام پہ بھی باہری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے تب تک ہمارا محکمہ جتنا کر سکتا ہے ہم کرتے ہیں اور انشاءاللہ